تیری شان پڑھ رہی ہے اللہ اکبر میں قرمان جاؤں مکہ میں غلام بلاتا ہے مدینے میں حضور سنتے ہیں مدینے میں حضور سنتے ہیں ہمارے کان ہو رہے ہیں نبی کے کان ہو رہے ہیں ایک اور حوالہ اویون الحکایات کتاب کا نام ہے لکھنے والا انہی کا مولوی ابن جوزی یہ ابن تیمیہ کا شگرد ہے حوالے کا ذمہ دار ہوں بڑی ذمہ داری سے حوالہ پیش کروں گا لکھتے ہیں نبی کے تین غلام ہیں وہ صحابی تھے یا تابی تھے زمانہ سرکار کے وصال کے بعد کہا ہے نصرانیوں کی قید میں آگئے عیسائیوں کی قید میں آگئے عیسائیوں نے کہا بت کو سجدہ کرو شراب پیو شراب پیو ماذا اللہ بت کو سجدہ کرو یہ سامنے بت ہے اس کو سجدہ کرو خنزیر کا گوشت کھاؤ وگرنا تیل کھول رہا ہے کھولتے ہوئے تیل میں تم کو ڈال دیں گے نبی کے دیوانے وستانے کہتے ہیں تیل میں جلنا منظور ہے بت کو سجدہ نہیں کرنا جو بت کو مانے وہ بیمان ہے جو بتوں کو مانے وہ وہ اور جو نبیوں ولیوں کو داتا حج میری کو خاجہ حج میری کو غوث العظم کو بت سمجھے کہہ دو وہ بھی بیمان ہے وہ بھی جو بتوں کو مانے وہ بیمان ہے جو اللہ کے ولیوں کو بت سمجھے وہ بھی کہہ دو وہ بھی ایک بھائی کو کھلتے ہوئے تیل کے سامنے لایا گیا اس اللہ کے بندے نے علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں نعرہ لگایا یا رسول اللہ سب کہہ دو یا رسول اللہ یا رسول اللہ اس نے نعرہ لگایا ظالموں نے تیل میں ڈال دیا جل گیا تیل میں دوسری کی باری آئی اس نے بھی نعرہ لگایا یا رسول اللہ سب کہہ دو یا رسول اللہ تیل میں دھکا دیا بیمانوں نے وہ بھی تیل میں جل گیا اب تیسرے کی باری آئی اٹھارہ سال کا سن ہے بڑا حسین و جمیل بچہ جب اس کو لایا گیا تیل کے سامنے وزیر نے کہا جو کہ بغیرہ دلہ دیوس تھا اس نے کہا میری بچی بھی بالگا ہے حسینہ جمیلہ ہے تمام حضرات سے اپیل ہے کہ آپ مہربانی فرمائے دیکھیں بٹے آ رہے ہیں مارنے کے لئے تو میں ارض کروں گا کہ یہ مستانوں کا اجتماع ہے یہ مستانوں کا اجتماع ہے ہے نہ کہ نہیں ذرا بولیے ہے اگر آپ کے دو گھر ہیں تو آپ یہاں آرام سے جلسہ کرا سکتے ہیں تو ہمارے بھی یہ سارے جھ گھر ہیں دیکھیں ہے نہ کی نہیں یہ آپ یاد رکھیں ہم شرارت نہیں کرنا چاہتے ورنہ یہ مسجد میں آج کہہ رہا ہوں یہ مسجد سنیوں کی ہوگی ہم شرارت نہیں چاہتے ہم شرارت نہیں کرنا میں آج رہا تھا وزیر نے کہا میری لڑکی بالغا ہے اس کا گنرات کرنے بھی الہدہ مقام نے اللہ کے بندے نے نبی کے دیوانے مستانے نے نماز کی نیت بادلی جب سلام پھیڑا لڑکی کہنے لگی میری چہرے کو تو دیکھو میں کتنی حسینہ جمیلہ ہوں میری آنکھوں کو دیکھو میری گلفوں کو دیکھو نبی کے قرآن نے کہا جن آنکھوں نے وطوحہ کا چہرہ دیکھاؤ وہ تیرے گندے والوں کو کیوں دیکھے جن آنکھوں نے وطوحہ کا چہرہ دیکھا ہو وہ تیرے گندے والوں کو کیوں دیکھے جن آنکھوں نے ید اللہ والے ہاتھ دیکھے ہوں وہ تیرے گندے ہاتھوں کو کیوں دیکھے مائی کی تقدیر بدل گئی کہتی ہے حضور چلیے مجھے بھی در اکدس نبی پہ لے چلیے مدینہ منورہ میں لے چلیے رات کا اندھیرہ ہے جا رہے ہیں آگے آگے نبی کا دیوانہ مستانہ ہے فرماتا ہے مائی سہبہ ذرا مجھ سے دور رہی ہے وہ پیچھے آ رہی ہے کیا دیکھتے ہیں گھوڑوں کے ٹاپوں کے آواز سنائی دی چھپنے لگے ڈرنے لگے آنے والوں نے کہا مت ڈروں مت چھپو ہم تیرے وہ دونوں بھائی ہیں جن کو دشمنوں نے تیر میں تل دیا تھا شہید شہید مرتے نہیں ہیں شہید مرتے نہیں ہیں شہید مرتے نہیں ہیں شہید زندہ ہے ہم تیرے نکا کے گواہ بن کر آئے ہیں پہلا ماننا یہ ہے نبی کو پکارو یا رسول اللہ کہہ کر کیا کہہ کر پکارو امام عمد صاوی فرماتے ہیں یہ حکم بعد ویسال بھی ہے بعد ویسال بھی پکارا یا رسول اللہ صحابہ نے پکارا یا رسول اللہ تابعین نے پکارا یا رسول اللہ تبا تابعین نے پکارا یا رسول اللہ علماء دیوبند کے پیشوا حاج امداد اللہ نے پکارا یا رسول اللہ کہتے ہیں ذرا چہرے سے پردے کو اٹھاؤ یا رسول اللہ مجھے دیدار تم اپنا کرا ہو یا رسول اللہ جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں تم اب اس کو دباؤں یا تراؤں یا رسول اللہ حاجم داد اللہ لکھتے ہیں یا رسولِ کبریاں فریاد ہے اے میرے مشکل کشاں فریاد ہے اور قاسم نہ نوتی بانیے دوبند فریاد کرتا ہے قسائدِ قاسمی میں مدد کر اے کرمِ احمدی کے تیرے سوا مدد کر اے کرمِ احمدی کے تیرے سوا نہیں ہے قاسمِ بے قس کا کوئی حامی اکار یا ایک بات کی وضاحت کرتا چلا جاؤں جناب تم مساجد پہ لکھتے ہو یا محمد اور خدا کہتا ہے کہ نام لے کر نہ پکارو نام لے کر نہ پکارو کہو یا رسول اللہ یا نبی اللہ تمہاری مساجد پہ لکھا ہے یا محمد اور میں نے نبی پاک کے مواجہ شریف پر بھی لکھا ہوا دے لکھا ہے لکھا ہے یا محمد اور حدیث جبریل میں بھی یا محمد آتا ہے اور میرے آقا فرماتے ہیں جب معاشر کا میدان ہوگا ہر نبی کہے گا نفسی نفسی ساری دنیا میرے در یقدس پہ آئے گی میں سر جھکاؤں گا میں سر سجدے میں ڈالوں گا آواز آئے گی پیارے حبیب عرفہ راسہ کا یا محمد وہاں بھی یا محمد ہے وہاں بھی یا محمد ہے اور حدیث لریر میں جو اندھے کو نبی نے دعا تلقین فرمائی اس میں بھی یا محمد ہے اس میں بھی اور جو مسلم شریف کی حدیث میں نے پہلے پیش کی ہے اس میں بھی یا محمد یا رسول اللہ قرآن کہتا ہے نام نہ لو اس کا جواب کیا ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہتا علامہ لکاری حنفیوں کے چوٹی کے امام مرکات شرامشکات میں لکھتے ہیں ایک ہے میرے آقا کا نام محمد ایک ہے میرے آقا کی صفت محمد ایک ہے نام محمد ایک ہے صفت محمد ایک آپ کی صفت محمد ہے ایک آپ کا نام محمد ہے دیکھو کسی کا نام رکھ دیتے ہیں جناب شیر افغن کیا رکھتے ہیں شیر اور ڈرتا بلنی سے ہے اس میں بھی مسمع نہیں کسی کا نام بھی شیر افغن ہوتا ہے اور وہ دلیر بھی شیر کی طرح ہوتا ہے دلیر بھی کسی کا نام تو رکھ دیتے ہیں سونا خان کیا سونا خان لیکن شکل تو وہ ایک ہی طرح کالی ہے اسمبہ مسمع نہیں اور کسی کا نام بھی سونا ہوتا ہے وہ ہوتا بھی سونا ہے ہوتا بھی اسمبہ مسمع کہتے ہیں ایک ہے میرے آقا کا نام محمد اور ایک ہے میرے آقا کی صفت محمد میرے آقا اسمبہ مسمع ہے اسمبہ کسی کا نام تو ہوتا ہے محمد فاضل لیکن الیف بی بھی نہیں جانتا تو نام اور ہے صفت فاضل کی نہیں اور کچھ نام بھی فاضل ہوتا ہے بعض لوگوں کا نام بھی فاضل ہوتا ہے اور پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں اسمبہ مصمبہ ہوتے ہیں میرے آقا کا جہاں تک نام ہے فرمایا نام سمجھ کر مت پکارو اور ایک ہے میرے آقا کی صفت یلام علیکاری نے کہا محمد کا معنی کیا ہے اللہ عزیز یحمد و حمدن بعد حمدن اور شیخ محقق اس کا معنی لکھتے ہیں محمد کا معنی کیا ہے بسیار ستودہ شدہ بیرونز حد عبد احساء محمد وہ ہے جس کی حمد کی حد نہ ہو گلتی نہ ہو شمار نہ ہو اس کو کہتے ہیں محمد یا تو محمد کہنا چھوڑ دو یا عیب نکالنا عرب کے کافر جب نبی کا گلہ کرتے تھے تنکیز کرتے تھے محمد کہہ کر نہیں کہتے تھے مزممم میں یہ برائی ہے وہ کہتے تھے محمد بھی کہیں اور پھر شکوا شکایت بھی کریں یہ تو اپنا موں چڑانا ہے کوئی کہے کہ یوسف علیہ السلام حسین نہیں تھے ارے بھائی کیا کہہ رہے ہو ادھر یوسف علیہ السلام کہتے ہو ادھر کہتے ہو حسین نہیں جو یوسف ہے وہ حسین ہے جو یوسف ہے وہ حسین ہے محمد کہہ کر پھر عیب نکالنا یہ تو اپنا موں چڑانا ہے کوئی کہے سورج میں روشنی نہیں ہے ایمان سے کہو یہ بس صحیح ہے ارے بھائی جو سورج ہے اس میں روشنی ہوتی ہے محمد کہہ کر عیب نکالتے ہو یا تو محمد کہنا چھوڑ دو یا عیب نکالنا چھوڑ دو جو محمد ہوتا ہے اس کی حمد کی حد نہیں ہے شمار نہیں ہے گنتی نہیں ہے اور علم مانی کا قیدہ حضرات علمائے کرام توجہ سے سنیں ایک مدہ ہوتی ہے ایک حمد ہوتی ہے مدہ میں ضروری نہیں کسی کی مدہ کی جائے اس میں اختیار بھی ہو دیکھو بھائی یہ میرے پاس گھڑی ہے اس کی مدہ تو ہو جائے لیکن اس کی حمد نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ بے اختیار ہے اس کی مدہ کر سکتے ہو حمد نہیں کر سکتے حمد اسی کی ہوتی ہے جس میں اختیار ہو جس میں اختیار ہو یہ تم نے کیا کہہ دیا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک مختیار نہیں یا تو محمد نہ کہو ارے محمد وہ ہوتا ہے جس کی حمد ہو حمد اسی کی ہوتی ہے جس میں اختیار ہو بولو جس میں محمد وہ ہوتا ہے جس کی حمد ہو اور کہا تھا شیخ اطار نے حمد بے حد مر خدا پاکرا آنکہ ایمہ داد مشتے خاکرا جب باری آئی کلندر لہوری کی شاعر مشرق کی حکیم الامت کی علامہ اقبال کی آپ فرمانے لگے حمد بے حد مر رسول پاکرا آنکہ ایمہ داد مشتے خاکرا